بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جال ہیں آپ سب کے میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل خیریہ سے ہوں اور آپ سب کے لئے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو جی یہاں پر ابھی بن رہے ہیں چپن قدو ان کو ہم ٹینڈیاں بھی بولتے ہیں اور یہ ٹینڈوں سے جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ٹینڈے تھوڑے سخت ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ بیچ ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑی نرم ہوتی ہیں اور ان کے اندر بیچ نہیں ہوتے ان کو چھیلنا ان کو کاٹنا ان کو گلانا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ سوفٹ اور نرم ہوتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور یہ جو قدو ہو گئے اور چپن قدو اور اس کے علاوہ جن کو ہم ٹینڈیاں بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ترہی ہو گئی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری سبزیاں اللہ پاک کی ساری نعمتیں ان کے بہت سارے فائدے ہیں ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں ان کو ڈائجسٹ کرنا بھی سان ہے اور یہ تھنڈی تاثیر کی سبزیاں ہوتی ہیں تو جی آج آپ کے ساتھ چپن قدو ٹینڈیوں کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو ایک کلو ٹینڈیاں جو ہیں وہ چھیل کر کاٹ لی گئی تھی اب جی ون تھرڈ کپ جو ہے وہ ککنگ آئل کا لی ہے اور اس کے اندر ایک لار سائز کا پیاز چار پانچ عدد جو لیسن کے جوویں ہیں ان کو باریک کٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جی ایک انچ کا ادرک تھا جو کہ باریک باریک سلائس کر لیا گیا ہے اور دو عدد ہری مرشیں اور یہ سب جو ہے وہ کاٹ کے اچھے سے دھو کے تو یہ اس آئل میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے بعد جی ہم نے لینے ہیں دو عدد میڈیم سائز کے ٹماتر ان کو سلائس کر لینے ہیں اور وہ بھی ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے ہم سارے جو مسالے وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیں گے مسالوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے شامل کی جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ ون این ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے اور یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا ذائقہ دیتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ حلدی کا شامل کریں گے اور ساتھی میں جو ہے وہ حلدی کے بعد اس کے اندر حضب زائی کا نمک جو ہے وہ ڈالا جائے گا اس کے اندر ابھی جو ہے وہ ون ٹی سپون ہی نمک جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ کم یا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ نمک مرچ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس کے اندر شامل کیا جائے گا ثابت زیرہ اور ون ٹی سپون ہی ثابت زیرے کا اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ون ٹی سپون ہی سوکہ دھنیا شامل کیا جائے گا جس کے اندر کے کلونجی بھی پیسی ہوئی ہے کلونجی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں تو اس کو من سوکے دھنیا کے اندر ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے پیسا ہوا ہے تو جی اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھتیں گے اس مسالے کو تو ماشاءاللہ سے جیسی مسالہ گلت ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی آنچ کو تیز کرنا ہے اور اس کی بھنائی لگانی ہے آپ چاہیں تو آپ میش بھی کر سکتے ہیں ڈوئی کے ساتھ اگر آپ کو کھڑا کھڑا مسالہ پسند نہیں ہے تو اس کی ہلکی سی بھنائی لگا کے اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم نے ٹینڈیاں کاٹ کے رکھی تھیں وہ شامل کر دی جائیں گی اور اچھے سی ان کو جو ہے وہ مسالے میں مکس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے ٹینڈیوں کے اندر کوئی پانی آئیڈ نہیں کرنا کچھ بھی جو ہے وہ پانی وغیرہ شامل نہیں کرنا یہ اپنے جوسیز میں اپنا ہی پانی ریلیز کر کے اسی میں یہ پکیں گی اسی میں یہ گلیں گی تو جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسی اس کو مکس کرنا ہے مسالے میں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھ دینا ہے اور جیسی جی ٹینڈیاں جو ہیں وہ گل کے پک کے تیار ہوتی ہیں تو یہ اس کی جی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پانی ان کا اپنا ہی جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے جس میں یہ پکیں گے ہیں اور اس کے بعد جی اس کے اندر جو ہے وہ فریش سبز دھنیا شامل کر دیا جائے گا بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائی جاتی ہیں تو کیا عباد ہے اس کی ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ طلاب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ